اسلام علیکم ایک بار پھر حاضر ہوں اور یہ اس دفعہ میں آپ کو کچھ سینسرز دکھانا چاہتا ہوں جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور سینسر ہی کا زمانہ ہے آئیوٹی سارا سینسرز یہ سینسرز ہیں یہ سینسرز زیادہ طرح سے ہیں کہ یہ اڈوینو اور رسپری پائی یا کسی بھی کلٹرولر کے ساتھ جو ہے نا لگ جاتے ہیں اگر آپ کو لیپ بنانی ہے تو آپ کو ضرور اچھے ویلس ٹاک چاہیے سینسرز کا تاکہ ایکسپریمنٹس کرنے میں کوئی دیخت نہ ہو یہ جو میرے ہاتھ میں ہیں یہ گیس کے سینسرز ہیں یہ جو ہے نا مختلف کیسز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور یہ اڈوینو سے بھی لگ جاتے ہیں اور رسپری پائی سے بھی لگ جاتے ہیں اس میں ایک جو ہے نا کوئی ایم کیو کا سیریز ہے ایم کیو ٹو یہ والے ہالے ون ایم کیو سیون ہے ایم کیو سیون ہاں اور یہ ڈی جی ایس سیریز میں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ صرف گوگل میں اتنا لگ دیں گے گیس سینسرز اور پھر آپ کو بہت زیادہ جانے سینسرز مل جائیں گے جو مختلف کیسز کے ہوتے ہیں میتین کی بھی اور انوارمنٹل اس کی بھی جو ہوا میں مختلف کیسز ہوتی ہیں ان کو معلوم کرنے کے لیے یہ آپ کو آہ چاہیے ہوں گے اس لیے کہ انوارمنٹ کے کافی ایکسپریمنٹس جو ہے نا آہ سینسرز بیسٹ ہوتی ہیں کاربن ڈا ایکسائیڈ ہوا کاربن مانو اکسائیڈ ہوا آہ نائٹروجن کے ایکسائیڈ ہوا ہیں ان سب کے سینسرز اویلیبل ہیں اور وہ انوارمنٹ میں چخصہ پرابلنز بناتے ہیں اور انوارمنٹس کے ایکسپریمنٹس جو ہے نا اکسر لیب میں ہوتے رہتے ہیں تو آپ کو ایک سیٹ آف آہ آہ گیسز کا بھی سینسرز ہیں وہ بھی چاہیے آہ پھر آہ یہاں پہ کچھ آہ اور سینسرز مثلا یہ جو ہے نا یہ ایک آہ ایس ڈی کارڈ ریڈر ہے آہ یہ جو آہ آپ کا وہ آرڈوینو یا ریزبری پائی ہو دونوں میں کوئی بھی ایس ڈی کارڈ جو ہے نا آہ ریڈر نہیں ہوتا تو آپ کو اگر ایس ڈی کارڈ کے اوپر سٹورج کرنی ہے اور آہ کچھ آہ ڈیٹا لاغنگ کرنی ہے تو اس کی ضرورت پڑے گی اس میں آہ ڈی کارڈ لگ جاتا ہے اور پھر آپ اس کو جاہر نا کر فارمیٹڈ فارم میں ہوتا ہے اس کے اوپر آپ اپنا جو سینسرز کا ڈیٹا ہے وہ لاغ کر سکتے ہیں اگر کوئی اور سورس نہ ہو تو یہ پھر سب سے بہترین آہ سورس ہوتا ہے یہ ایک آہ کیمرہ ہے آڈوینو کا ہے بہت زیادہ تر آڈوینو میں استعمال ہوتا ہے اور یہ کیمرہ مارڈیول جائے ہیں ریز بری پائے کا بہت چھوٹا ہوتا ہے آہ اور وہ ڈیریکٹ ریپورٹ کی اوپر لگ جاتا ہے آہ یہ بھی ایسے ہی ڈیزائنڈ ہے اور آہ اچھا ہا سہی آہ کام کرتا ہے کیمرہ مارڈیول ہے آڈوینو کے ساتھ آہ یہ بھی مختلف ایکسپریمنٹس کے لئے چاہیے ہوتا ہے یہ ایک ریلے ہے یہ بھی بہت کام کی چیز ہے آہ ریلے کا یہ فنکشن رمومن ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بہت ہی معمولی کرنٹ ہے تو اس سے آپ اس کو آف آن کر سکتے ہیں اور پھر یہاں پہ جو ہے نا جو تارے ہیں اس میں آپ آہ ہیوی آہ قسم کی کرنٹ کی جو چیزیں ہیں وہ لگا سکتے ہیں تو وہ آف ہوگا یا آن ہوگا یہ ریلے بڑے آہ اس میں پراجیکٹس میں استعمال ہوتا ہے مثلاً اگر آپ کو اڈوینو سے کوئی فین کنٹرول کرنا ہے تو آپ اڈوینو کا جو کرنٹ ہے تو وہ تھوڑا ہوتا ہے اس سے تو آپ کوئی فین نہیں چلا سکتے ہیں تو آپ جو ہے نا آہ اڈوینو کے کرنٹ سے اس کو صرف آف آن کے لئے وہ یہاں پہ دے دیتے ہیں تارے آہ اڈوینو اپنے وقت پہ اس کو آف آن کرتا رہے گا اور یہاں پہ آپ کے جو فین کی تارے ہیں وہ بیٹری سے یا ایون ٹو ٹو ٹوٹی سے بھی جانے باز وقت ریلے سے اویلیبل ہیں تو آپ کے فین کو جانے آف آن کرے گی یا کوئی لائٹ یا کوئی اور چیز جانے مشین ہو کوئی بھی آہ جو زیادہ کرنٹ والی چیز ہو تو وہ ایسے چلے گی تو ریلے کا بھی کافی فنکشن ہوتا ہے اس میں آہ یہ آہ یہاں پہ یہ بہت انٹرسٹنگ ایک وہ ہے آہ کمبینیشن ہے یہ ایک سائل مائسچر آہ کا سینسر اور اس کے ساتھ جو ہے نا مارڈیول ہے یہ بسیکلی سائل میں اگر آپ آہ ڈپ کر دیں تو اگر اس میں پانی ہوا آہ اور مائسچر ہوا تو یہ ڈیڈیکٹ کرتا ہے وہ اور آہ اس کی کوانٹیٹی بھی جو ہے نا ڈیڈیکٹ کرتا ہے نوے یعنی تریش ہولڈ اگر آپ لگانا چاہیں کہ اس سے زیادہ آہ سائل میں نمی نہیں ہونی چاہیے تو یہ سائل سینسر ہے یہ سائل میں ڈپ ہوتا ہے اور پھر اس سے جو سینسنگ آتی ہے وہ یہ مارڈیول آہ ایکچویلی ریکارڈ کر لیتا ہے اور اسی مارڈیول کے ساتھ آپ کی تاریں جائے نام آپ ریکارڈ کر سکیں گے کہ مائسچر ہوا کس کنڈیشن میں ہے اس کو ہم نے بڑا انٹرسٹنگ جانہ بنایا ہے ہوم آہ آٹومیشن میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اگر آپ کو گھر میں خودوں کو پانی دینے کے لیے کوئی آٹومیٹک سسٹم چاہیے تو یہ اس سے بن جائے گا کہ آپ گملے میں یا کسی بھی ایک اس میں جو سائل میں یہ آہ انسرٹ کر دیں تو اگر وہاں پہ پانی کم ہوا تو یہ ڈیڈیکٹ کر لے گا اور آرڈوینوں کو آہ کہہ دے گا اور ریل ایکچولی موٹر کا پان پان کر دے گا اور پانی چاہیے پانی دے دے گا اور پانی تب تک جاری رہے گا جب تک یہ سینس نہ کر دے کہ اب ویٹنگ زیادہ ہو گئی ہے یا سینس چاہیے نا یہ آہ پانی پورا ہو گیا ہے تو پھر ورڈوینوں کو آف کر دے گا تو اگر آپ لمبی چھوٹیوں پہ جا رہے ہیں تو گھر میں آپ آرامی سے آرام سے یہ چیز بنا سکتے ہیں اور یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے یہ ہم کریں گے بھی ایک ویڈیو میں چھوٹے چھوٹے پمپ آویلیبل ہیں جو کہ آپ کے گھر کے جو پودے ہیں کم اس کم وہ بھی کر لیں گے پانی اس کو دے دیں گے اور آپ بے فکری سے اس کو کر سکتے ہیں پھر اس کا ایک بڑا ورڈن ہے جو دور سے آپ اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو پھر کسی کھیت وغیرہ میں اگر لگانا ہو تو اس کے اپنے جو ہے نا وہ ہیں پروبز ہیں اور اپنے مارڈیولز ہیں وہاں پہ اگر آپ چاہیں تو انٹرنیٹ کی تو ایکچولی پمپ کو آن کر سکتے ہیں اور کھیت کو پانی دے سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو آپ اس کو بند بھی کر سکتے ہیں جتنی ڈیوریشن تک چاہیں تو آٹومیٹکلی بھی رکھ سکتے ہیں شیڈول کر سکتے ہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے اس سے لیکن یہ جو سینسرز ہیں یہ اگریکلچر میں اور اس قسم کے باقی بھی بہت سارے سینسرز ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں مثلا پی ایچ کا ہے اور اس کا ہے ڈیزول اکسیجن کا ہے تو یہ سارے چیزیں جانا آویلیبل ہیں اس کو سینسرز کی پوری ایک دنیا ہے تو کچھ میرے پاس ہیں وہ آپ کو میں دکھا بھی دوں گا اور پرس ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے پراجیکٹس بھی کر لیں اور کچھ جانا یہ وہی والا ہے جو ہم نے استعمال کیا تھا ڈی ایش ٹی ٹوانٹی ٹو یہ ہیومینیٹی اور ٹیمپریچر میزر کرتا ہے ٹیمپریچر میزر کے لیے ایک چھوٹا سا اور بھی آویلیبل ہے لیکن یہ دونوں کام کرتا ہے ٹیمپریچر اور ہیومینیٹی دونوں میزر کرتا ہے اسی کا ایک اور ورڈن ہے یہ ڈی ایش ٹی الیون کیلاتا ہے یہ بھی ہیومینیٹی اور ٹیمپریچر کو میزر کرتا ہے لیکن اس کا رینج تھوڑا سا کام ہے یہ فیفٹی ڈگری تک جاتا ہے یہ سستہ ہے اس سے اور وہ جو ہے وہ تقریباً آہ کافی جو ہے نا فیفٹی سے اوپر سیونٹی ایٹی تک بلکہ اچھا خاصہ جو ہے نا آگے جاتا ہے آہ یہ جو نا آہ آپ کو حیرت ہوگی لیکن نا آڈوینو میں کلاک ہے اور نا جو ہے نا ریز بھری پاہی میں کلاک ہے تو یہ ایک آر ٹی سی کہلاتا ہے ریل ٹائم کلاک تو آپ کو اگر کوئی ٹائم آہ وہ چاہیے ہو پراجیکٹ چاہیے ہو جس میں کہ آپ کو ریل ٹائم چاہیے تو پھر یہ لگانا پڑتا ہے اس لئے کہ وہ اگر انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہو تو پھر تو وہ وہاں سے لے لیتا ہے ٹائم آہ آڈوینو بھی لے سکتا ہے اور وہ بھی لے سکتا ہے یہ ریز بھری پائی بھی لیکن اگر انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہ ہو تو آپ کو پھر ایک آر ٹی سی چاہیے ہوتی ہے اس میں آہ وہ لگا ہوا ہے جو عموماً کمپیوٹرز کے مدربورٹ کے اوپر لگا ہوتا ہے آہ یہ پن آہ جو آہ کائن سیل ہے یہ لگا ہوا ہے اور یہ ٹائم کو مینٹین کرتا ہے ایک دفعہ آپ اس کو ٹائم دے دیں تو پھر یہ چلتا رہے گا جب تک آپ سیل کو آہ نکالے نہیں یا سیل ختم نہ ہو جائے تو یہ پرولانگ اس کے لیے اس میں ایک وٹرن ایسا بھی ہے جو سیل کو چارل بھی کرتا ہے تو وہ بہت ہی وہ ہے ایڈوانس وٹرن ہے اور اچھا بھی ہے ہم یہ آہ ہم یہ سنسر جو انا آپ نے مومن دیکھے ہوں گے رابورٹ وغیرہ کے ساتھ آہ لگے رہتے ہیں یہ آپ کو ڈیڈیکٹ کرتے ہیں کہ کسی چیز کو کہ سامنے جو آبجیکٹ ہے وہ کتنے ڈیسٹنس پہ ہے اور آیا ہے سامنے یا نہیں آیا ہے یہ استعمال ہوتا ہے اکثر جو انا جب گاڑیاں وڑیاں بناتے ہیں بچوں کے لیے وہ کارٹ جو کہ گھومتے ہیں اور پھر سامنے دیوار سے ٹکلاتے نہیں ہیں بلکہ مڑ جاتے ہیں ڈومیٹی کے لیے تو اس طرح کے سنسر بھی اویلیبل ہیں بازار میں اور آپ آہ لے سکتے ہیں آہ یہ آہ یہ والا جو ہے نا یہ بھی تو وہی کلاک ہے اور آہ یہ پراغزیمیٹی سنسر کہلاتا ہے آہ یہ آئی آر ہے اس میں سے یہ جو بلیک والا ہے اس میں سے آئی آر کے ہوں جاتے ہیں ریز اور آہ یہ دوسرا والا ریسیو کرتا ہے تو اگر کوئی آہ پراغزیمیٹی یعنی اگر اس کے قریب کوئی چیز آتی ہے تو یہ بالکل جائے نا اس کو ڈیڈیکٹ کرتی ہے پھر یہاں سے یہ اڈوینو کو دیتی ہے آہ ان پنس کی ذریعہ اور اڈوینو اس کی اوپر پھر پراسسنگ کر کے جو آپ کام لینے چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس سے تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک وہ ہے آہ یہ بیرومیٹرک پریشر بتاتا ہے آہ اور آہ چھوٹا سا ہے لیکن اچھا سے اس میں بیرومیٹرک پریشر جو نا انوارمنٹ کے ایکسپریمنٹس میں کام آتا ہے اور آہ یہ عمومن ڈی ایش ٹی ٹویٹی ٹو ڈی ایش ٹی الیون وغیرہ کے ساتھ اکٹا ہی چاہنا چلتا ہے آہ یہ ایک اور سنسر ہے جس میں یہ اگر آپ اس کو گھمائیں آہ اور یہ کنیکٹیڈ ہو آڈوینو سے یا رزبری پائی سے تو یہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ نارف ساؤت اور ایسٹ اور ویسٹ چاہنا کہاں پہ ہے اور ان فیکٹ اوپر نیچے بھی کریں تو یہ بتا دے گا تری ایکسسز بتاتا ہے یہ ایکس وائی اینڈ زیٹ اور یہ بہت کام آتا ہے یہ جو ہے نا ون ڈائریکشنز وغیرہ کے اس میں لگ سکتا ہے دوسرے اس میں آہ ٹیکنیکس جو استعمال ہوتی ہیں کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو اس کے لئے بہت اچھا سنسر ہے آہ یہ آہ یہ بڑی زبردست چیز ہے ایک اور جو ہے نا یہ آہ فور تری تری میگا ہرز کے ٹرانسمیٹر ہے اور سیور ہے اور آہ اگر آپ کو کوئی سنسرز کا ڈیٹا جا ہے نا آڈوینو کے ساتھ آپ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اور پھر وہ آہ کہیں دور آپ اس کو آہ بیجنا چاہتے ہیں تو یہ کام آتا ہے یہ تقریباً میرا خیال ہے ٹو کلومیٹرز تک آرام سے جاینا یہ ڈیٹا ٹرانسفر کر دیتا ہے تو اور یہ فور تری تری میگا ہرز چاہے نا تو یہ آہ کاملی ایویلیبل ہے فریکوینسی اللاوڈ فریکوینسی ہے تو اس میں آپ کو کوئی قط بھی نہیں ہوگی یہ بڑی اچھی ہوتی ہے اس لئے کہ یہ سائل سنسرز وغیرہ کے ساتھ جائے نا یہ کمبینیشن میں مومن لگتا ہے کہ اگر مانچر ریڈیکٹ کر لیں اور دو ڈائی کلومیٹر میں پجتا دیں آہ دوسری طرف کو کہ ہاں آہ یہ اس جگہ پہ پانی کم ہے تو پانی جائے نہ آ سکتا ہے یا کوئی اور کام ہو اس کا کوئی بھی آہ کام لیا جا سکتا ہے اس سنسر سے آہ یہ تو آپ نے دیکھا بھی ہے اس کو ہم استعمال بھی کریں گے پھر بھی اڈوینوں کے ساتھ بھی یہ الی ڈی آہ کلوم بلب ہے اور اس طرح کے کلرڈ بھی ملتے ہیں یہ بھی آپ کو کئی چاہیے ہوں گے آہ یہ جائے نہ چھوٹا سا بٹن ہے یہ اس طرح کے کئی بٹن ملتے ہیں یہ آہ پریس بٹن جائے نہ اور آہ یا پوش بٹن ہر قسم کے ملتے ہیں آپ کو اس قسم کی چھوٹی 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 چیزیں چاہیے ہوں گے اگر آپ آہ پراجیکٹس کر رہے ہیں سکولوں میں یا کالیجز میں آہ یہ جائے نہ یہ ایک پاور سپلائی ہے بیسیکلی آہ اگر آپ کو مختلف قسم کی چیزوں کو پاور دینی ہے تو یہاں پہ اگر آپ اس کے ساتھ نو وولٹ آہ یا بارہ وولٹ نگاہ دیں تو آپ کو یہاں پہ تری پہنٹ تری وولٹ اور فائی وولٹ اور ٹویل وولٹ جائے نہ ملتے رہیں گے اور آپ اس کو مختلف چیزیں اس سے چلا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کو اور کے آپ پاور آپ کر سکتے ہیں آہ یہ آہ کچھ آہ کیکلی میں آہ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہوا ہے یہ جو ہے نا آہ ٹو لائنز کا ڈسپلی ہے یہ بھی آپ کو آہ ملے گا اس میں آڈوینوں کے ساتھ بھی چلے گا اور رزبری پائے کے ساتھ بھی چلتا ہے کبھی کبار آہ رزبری پائے کے ساتھ عمومن ملٹیپل اس کے منٹرز لگاتے ہیں جو زیادہ آہ لائنز دکھاتے ہیں یہ صرف دو لائنز دکھاتا ہے اور آہ کیریکٹرز اس کے اوپر جو ہے نا آہ گھومتے ہیں اگر آپ گھمانا چاہے تو گھما کر کے پھر لمبے آہ سنٹینسز کو لاسکتے ہیں آہ آپ کو مختلف انواع اقسام قسم کے رزیسٹرز کی بھی ضرورت پڑے گی آہ یہ آپ آہ ٹین کے کے اور آہ ون ٹو کے کے اور مختلف ٹو 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 ٹرٹی اس طرح کے ہومز کے رزیسٹنس کو سٹاک اپنے پاس رکھیں آہ یہ چلتے ہیں اس میں لگتے ہیں ضرور تو آپ کو آہ ایک سٹاک کی بھی چاہیے ہوگا آہ یہاں پہ میرے پاس ایک وہ پڑا ہوا ہے یہ ایک موٹر کنٹرولر ہے یہ بڑا کامل سا ہے اور یہ بڑا اچھا ہے جانا یہ گیر موٹر ہے بڑا طاقتور قسم کا ہے اور یہ اس قصد کنٹرولر ہے تو کنٹرولر اس کو آپ کنیکٹ کر دیں گے ایڈوینو یا رزبری پائی کے ساتھ اور اس موٹر کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ کس طرف ڈائریکشن میں اور کس کتنے اس میں جانا آہ یہ ہے بیسیکلی آہ اس کا فائی وولڈ کا لیکن اس طرح کے اور موٹر بھی ملتے ہیں یہ سٹیپر موٹر ہے اور آہ اس کے ساتھ یہ کنٹرولر ضروری رہتا ہے بغیر اس کے مشکلے کے آپ چلا سکیں یہ آہ ہے آپ ایک اور کنٹرولر پڑا ہوا ہے یہاں پہ میرے پاس یہ ہے آہ یہ بھی ایک آہ موٹر کنٹرولر ہے اور اس کے ساتھ یہ جہاں ہے یہ ائر پمپ ہے بیسیکلی آہ یہ آہ ائر پوش کرتا ہے اور آہ اس کو آپ اگر فرض کریں جیسے کہ فش ٹینک میں ہوتا ہے یا کسی اور پرپس کے لئے جب آپ کو ائر کی آہ سپلائی چاہیے ہو تو یہ موٹر رہے چھوٹا سا اور ساتھ ائر پمپ ہے اور یہ اس یہ کنٹرولر اس کو آہ چلاتا ہے یہ کنٹرولر کی تاریں آپ کو آہ اپنے آہ میکرو کنٹرولر کے ساتھ جو اینا آہ آٹیش کرنی پڑے گی آہ تاکہ وہ جو اینا اس کو آہ جس طرح سے آپ چاہیں تو اسی کے مطابق کنٹرول ہو تو سینسر جو اینا یہ آپ کو آہ پورے اس طرح کے گچے بھی چاہیے ہوں گے تاروں کے یہ جو اینا آہ ملتے ہیں اور یہ جو اس کے ہیں آہ کنیکشنز کنیکشنز کو منٹین کرنے کے لئے آہ یہ لینے پڑیں گے آپ کو تو بیسکلی میرا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کو واقعی جو اینا کوئی اپنا بنچ بنانا ہے اور آہ ایکسپریمنٹس کرنے ہیں جو کی یوسفل ہوں اور جو کام آئے تو آپ کو ان چیزوں کی آہ تھوڑی سی لسٹ بنا کے اپنے ریکوارمنٹس کے مطابقت سے آہ کہیں پہ بھی قریبی آہ الیکٹرانس کی دکان یا آن لائن سرویسز پہ تلاش کر کے لینی چاہیے اور اپنے سکول یا کالج کی لیپ میں یہ سٹاک میں رکھ دیں تو بہتر ہوگا آہ اس لئے کہ آہ جب بھی ضرورت پڑی گی آپ کو تو آپ کو اس قسم کے آہ سینسرز کی آہ سینسرز بہت زیادہ ہیں یہ تو میرے پاس چند پڑے تھے تو بلکہ اور کچھ بھی ہے لیکن وہ ابھی نیچے پڑے ہیں تو میرے اٹھایا نہیں آہ آپ جانا آہ سینسرز جانا آہ کی پوری ایک کسی بھی ویب سائٹ پہ جائیں آپ آہ ایون پاکستان میں بھی جو ویب سائٹس جو آپ کو جیسے ہالروڈ ڈاٹ اور جی ہے یا آڈوینو پاک ڈاٹ آہ کام ہے یا کوئی اس طرح کی جتنی بھی سائٹس ہیں تو اس کے اوپر سینسرز کے اپنے وہ ہیں آہ پورا یعنی ایک آہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو صرف سینسرز ملیں گے تو سینسرز کو تلاش کریں اور جو آپ کے کام کا ہے اسے کو آرڈر کر لیں آہ یا پھر جا کے لے آئیں تو آپ کو آہ آپ کا کام چلتا رہے گا آہ سینسرز کی سپیسیفیکیشنز جیسے میں آپ کو بتایا کسی بھی سینسر کا اگر نمبر آپ دے دیں آپ جیسے یہ ایم کیو سیون ہے تو ایم کیو سیون آپ آہ گوگل میں دے دیں تو آپ کو گیس سینسر یہ ایم کیو ٹو ہے مثلا تو ایم کیو ٹو آپ دے دیں آہ گوگل میں تو نہ صرف آپ کو اس کا آہ اس کی سپیسیفیکیشنز مل جائے گی بلکہ یہ بھی مل جائے گا کہ ہاؤ ٹو یوز اٹ آہ وید ایڈوینو ہر وید رسپری پائی تو اس کا یہ یہ ضرور کیا کریں اس لئے کہ بغیر اس کے جانا آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ بھی کہ اس کو سینسر یہ بڑا اچھا ہے ایسے آہ یہ جو اینا آہ مختلف اور بھی سینسر کچھ پڑے ہوئے ہیں لیکن آہ آپ خود ہی دیکھ لیں تو بہتر ہے اور اپنے کام کے مطابق خط سے دیکھ لیں تو بہتر ہے ہم آہ انشاءاللہ اگلے کچھ ویڈیوز میں آہ رسپری پائی ہو یا آڈوینے ہو آہ کوئی نہ کوئی پراجیکٹ اس کا آہ چھوٹا موٹا جہاں پہ کیا کریں گے اور آپ لوگ اپنا آہ تیار رہے ہیں اس کام کے لئے کہ اگر آپ کو کرنا ہو تو آپ کو لینے پڑیں گی یہ چیزیں